اپنے زندے دیں یہ ایک وزاج ہوتا ہے کب کی بات نہ صحیح ہے سریع کی بات نہ صحیح لیکن ایک وزاج ہے اب چودہ ہی وہاں خرمہ رہا ہے جمعہ اجرمی قاملوں میں جاتا ہی اس لیے جو ہر شخص دل کھول کے مجھ سے خدمت لیتا اور مجھے پتا ہے کہ آج اس سے ستر ہزار گنات پیانا سواب آجی کے خدمت لسواب لیکن معصومین زبان سے تو اپنے ماننے والوں کو یہ بتاتے ہیں مثالہ راوی نے حج سے واپس آ کر کام مولا جس دن ہم نے پتا پہتے ہیں کہ سارے ساتھی اس نے بیچین سے آنے کاما کی زیارت کیتے ہیں کہ سب اپنا سامان چھوڑ سار چلیں گے میں نے کہا نہیں یہ ان کا سامان زائے نہ ہو جائے پاپر میں سامان کی سوری اور بڑی مسئیبت ہے میں وہاں اہر گئے جب تک کہ سب واقع نہیں آئے اس وقت میں نے نہ سواب کیا نہ حج کیا امام نے جواب کیا کہ سارہ سواب سے تم لوٹ کر لیں کھلے گیا سواب سے کتنا سواب کا وہ تو سب تم نے لوٹ کیا مگر زمان سے کہنا اور بات ہے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا حضرات زمان سے سب کچھ کہتے ہیں وہاں کائے تو کر کے دکھائے تو آپ مات تو ہاتھا امام نمونہ مند رہا ہاتھا کیا دکھاری ہے گھوڑوں کی فالج بھی لعوذ باللہ کیوں سے امام کرتے ہیں اور جہاں کسی نے پہشان لیا آپ فائدت کرتے ہیں میں ہاتھ پر جانے کے لئے کچھوڑی تمہارے ساتھ آیا میں تو خدمت کے لئے آیا اب دوسرے قافلے میں جاؤں ساری زندگی کون سے زندگی جس کے بارے میں ایک جملہ ہمارے پاس مشروع اور حق جس نے ساری زندگی روتے ہوئے گزاری اتنا ماتم مابا کرتے ہیں کسی نہ رکھیں مگر اس ماتم کے درمیان بھی آج ہی کی خدمت کر کے بتایا کہ حقی سے گئے حالی یہ حقت میں اب مکیہ بہت پھلک جاتا ہے آدمی خانہ کعبہ نظر جس نے زیادہ افضل دیارت کسی ہے سواتہ امام خانہ کعبہ تواب کر رہا ہے تواب کی وہی ایسیت ہے جو نواز یہ جاننے والا نکل آئے کہ مولا آپ کے تو بہت جاننے والے مکیے میں کسی کا خطہ بتا دی حقی سے پوچھ رہا ایک ضروری کام ہے اکیلے نہیں کر سکتا ایک اور اپنی کی مدد جائی امام نے جیسے ہی اس کی بات تو نہیں کہا پھر پتا کیوں پوچھ رہا جب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں پہلا ہی آپ نے تجھے مل گیا مجھ سے کیوں نہ کہا پھولا آپ ایک امام پھر آپ تواب کر رہے ہیں کیسے کوئی نماز پڑھ رہا ہے یہ ایسے ہی یہ کہا امام نے تواب دو اور مسئلہ شرعی بڑھ کہ سنت نماز اور سنت روزے کی طرح سنت تواب جب چاہے کھڑ سکتے ہیں اور اگر کسی کی مدد ہو تو یہ تواب تو مسئلہ شرعی آگا کوئی اور آگا اسکستانی کی کتاب سے پڑھ رہا ہے امام نے تواب کھڑ دی اس کے ساتھ چلی کہ بتا کیا خدمت ہے اگر میں چاہے ہی اپنا تواب کھڑ رہاں تو ہر ہر اگر پر مجھے ستر حج اور ستر ازار عمروں کا تواب دیتا ہے ایک تواب کا تواب دیتا ہے یہ ستر ازار عمروں کا تواب یہ ہے ہمارے چوتھے امام کی وہ زندگی جس میں ستو بڑا جو اتنا عبادتوں پر کر دیتے ہیں لوگ اس کا مطلب ہے کہ یہ زندگی ہے یہ اتنا ہر اور معاقم کرنے والا اگر دیکھیں عبادتوں میں بھی تو ہی سمجھے لیکن آج چوتھے امام کی بنادت کے اس بیان اور پیغمبر کے حجت الویدہ کے اس پاس اس مجلس جن مرہومین کو حضرت